ہیلو اینڈ بیلکم ٹو ونس اگین مائی چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ٹائم پر تو یہ فرائیڈے کا دن ہے اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے ویسے تو تمام دن ہی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جمعہ کی خاصی اہمیت ہوتی ہے تو نماز کا یہ ٹائم تھا نماز کے ٹائم کے وقت بچوں کو اسکول کے لے کر آگئے تھے گھر بلکل صاف سترا تھا اور آج کا دن جو تھا وہ بہت ہی تیز ہوایں چل رہی تھیں تو میں نے بھی جو ہے وہ گیلری میں جا کر دیکھا تو اچھی خاصی تیز ہوایں چل رہی تھیں تو آج جو ہے بس بس اب میں نے جو ہے وہ کچھ پلان کیا ہوا تھا اور وہ کیا پلان کیا ہوا تھا مجھے آج بنانی تھی نیاز کے لیے زردہ تو اب میں نے بس لنچ بنا کر سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جانا تھا کچن میں تاکہ جو ہے وہ میں زردے کی تیاری کر سکوں چلیں میرے ساتھ چلتے ہیں کچن میں تو میں آگئی تھی یہاں پر کچن میں اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ پانی اوبالنے کے لیے رکھ دیا تھا نیاز میں بنا رہی تھی جمعے کے لیے کیونکہ میری والدہ کی تھی برسی اور اس کے سلسلے میں مجھے کچھ نیاز بنانی تھی اس پر فاتحہ دینی تھی تو جو ہے وہ میں نے پانی اچھا سا پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے جب پانی میں اچھا سا بال آ گیا تو میں نے اس میں شامل کر دیا تھا زردے کا رنگ اور اب جو ہے وہ اس کو میں نے گھول لیا تھا مجھے ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بنا ہوں کوئی ایسی چیز بنا ہوں میتھی جو سب کو جو ہے وہ پسند بھی آ جائے کھیر جو تھی وہ میں دو دن پہلے بنا چکی تھی اس پر آلڑی میں نے جو ہے وہ پاتحہ پڑ لی تھی لیکن اب جو ہے وہ کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ بنانا تھا اور یہ میں نے اصل میں دسٹیبیوٹ کرنے تھے اپنے نیبرز میں اور فیملی فرنڈز میں تو جب چاولوں میں جو ہے وہ موبال آ گیا اور زردہ رنگ اچھا سا مکس ہو گیا تو اسی کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آئل بھی ڈال دیا تھا تاکہ چاول جو ہے وہ کھلا کھلا رہے اور آپس میں چپکے نہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ زردہ چاول جو ہے وہ سیلا رائس میں بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھے رہتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کھڑا چاول رہتا ہے لیکن میں یہاں پر سیلا رائس نہیں یوز کر رہی میں یہاں پر جو ہے وہ آم بناسپدی رائس جو ہوتے ہیں وہ یوز کر رہی ہوں تو تھوڑا سا رنگ جو ہے وہ کم نظر آرہا تھا مجھے تو میں نے تھوڑا سا اور زردہ رنگ ڈال دیا کیونکہ جب زردہ بنائے اور اچھا سا پیلا کلر نہ آئے تو پھر وضع نہیں آتا تو یہاں تین کپ جو رائس تھے وہ میں نے اوبار لیے تھے اور اب اس کے لیے میں نے لیا تھا ہلائشیاں لے لی تھی تین چار جو ہے وہ ہمارے پاس لانگ لے لیے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی فوٹس لے لیے تھے جو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آبیلے بن ہیں میں نے لے لیا تھا پستہ تھے کاجو تھے اور جو ہے وہ دو تنہ کے ودام تھے چھلکے والے اور وداود چھلکے والے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ درائی جو خوبانی ہوتی ہے اس کے پیسز میں نے کٹ کر لیے تھے کیونکہ میرے پاس کوئی جیلی مربع ٹائپ کی چیز نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی اچھا فلیور دیں گے اور ساتھ ہی جینی تھی تو بس اس سب چیزیں کٹ کٹ آکے اپنے پاس رکھ لی تھی اور اب تیاری جو ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں یہاں پر ایک اچھا بڑا پین میں نے لے لیا تھا چاول جب بھی بنائیں تو کوشش کریں کسی اچھے خورے بڑے پین میں بلائیں یہ بھی ایک جو ہے وہ ٹرک ہوتی ہے کہ چاول جو ہے وہ اس طریقے سے دبتا نہیں ہے تو یہ میرے پاس بہت اچھے سائز کا ایک بڑا پین تھا اس میں میں نے جو ہے وہ الائچی اور لانگ جو ہے وہ تھوڑے سے بھون لیے تھے جیسے ہی بھون گئے تو اس میں میں نے شامل کر دیے تھے جو میرے پاس نٹس سے وہ ڈال دیئے تھے تاکہ نٹس بھی جو ہے وہ اچھے سے بھونے بھونے سے اس کا فلیور آجائے اس کو بہت دیر تک آپ نے نہیں کرنا مانا یہ بہت ہی جلدی جل جاتے ہیں اور پھر وہ جلے ہوئے نٹس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلکھل بھی مزا نہیں دیتا جو ہمارے پاس خوبانی تھی وہ میں نے ابھی نہیں ڈالی تھی کیونکہ وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سوگی سی ہو جاتی ہے پہلے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھے چاول اور چاول ڈال کے میں نے اس کو تھوڑا تھڑا سا ہلایا تھا کیونکہ اگر میں سارے چاول ساتھ ڈال دیتی تو جو وہ نیچے والے نٹس تھے وہ نیچے رہ جاتے اور اس کو مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تو بس اس طرح سے سلو سلو میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اچھا زردہ جو ہے وہ بہت ہی دیکھنے میں بڑا لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن ای تینک کہ سب سے احسان ڈش ہے اور بہت زیادہ جلدی سے بن جاتی ہے اور ای تینک سب کو پسند بھی کرتی ہے اچھا بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی کچھ پرانی میموریز کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں یا آپ کے چائل ہوت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں تو مجھے ہمیشہ زردہ کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنی کچھ چائل ہوت میموریز یاد آ جاتی ہیں تو باہر یہاں پر میں نے جو ہمارے پاس تھی خوبانیاں تھی ڈرائی وہ بھی ڈال دی تھی اور اب میں نے اس میں چینی ڈال دی تھی اچھا یہاں پر تین کا پرائز کے لیے تقریباً میں نے ڈھائی سے تین پیالی چھوٹی جو بھری بھی پیالی ہوتی ہے وہ چینی ڈال دی تھی یہاں تو میں اندازے سے ڈال رہی ہوں لیکن آپ تقریباً پیالی کا حساب رکھئے گا اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں جتماں میٹھا کھاتے ہیں اس کا بھی حساب رکھئے گا کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کھائی جاتی ہے میں نے آپ کو ٹوٹل اماؤن چینی کا بتا دیا کیونکہ بہلے میں نے جو ہے وہ کم ڈال دی تھی اور اس کے بعد جب میں نے تھوڑی سے ٹیسٹ کر کے دیکھی تو وہ مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے اوپر سے اور ڈال دی پس چینی ڈال کے میں نے اس کو جو ہے وہ دم دے دیا کیونکہ چینی کا جو اپنا پانی آئے گا اسی میں یہ سٹیم اچھے سے ہو جائیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈرائے لگے تو آپ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے دم دے دیا اور اب دم کھول لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلیا کھلیا تھا زردہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور میٹھا بھی بلکل مناسب تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ ہلکا میٹھا پسند نہیں ہے یہاں میں نے مانگوا لیا تھے گلاب جامن اور اب اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے گلاب جامن تو یہ میرا جو ہے وہ مزیدار سا زردہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو بس یہاں زردہ بنا کر اس پر پڑھ لی تھی میں نے فاتحہ اور اپنی جو نیبرز میں اور فیملی فرنڈز میں پیکٹس بنا کے ڈیسٹیبیور کر دیئے تھے تو آج کی میری ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور زردہ بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا مجھے دیں اجازت آپ سے ملوں گی انشاءاللہ بہت جلد اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ٹیک کیئے